الحمدر الرحیم ما آیفتہ اللہ للناس من رحمت فلا آمم سکا لہا وما آیم سک فلا آمم سلا لہو من بعد ہی وہوالعزیز الحکیم یا ایوہ الناس ذکرون عیمات اللہ علیکم حل من خالق غیر اللہ یرزقكم من السماء والعز لا الہ الا ہوا فانا تو فکون و این یکذبوک فقد کذبت رسول من قابل و ایلاللہ ترجو العمور یا ایوہن آسو انہا وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا آیا غرنکم باللہ الغرور انہا شیطان لکم ادو ان فتخیزو ہو ادو انما یدو ہز بہو لیکونو من اصحاب سید اللہ زینہ کفارو لہم ازعاب شدیر واللہ زینہ آمنو وعملو سالحات لہم مغفرت واجر کبیر آفا من زینہ لہو سوء آمالہ فراعاو حسانا فا ان اللہ یزل ما یشاء و یحیدی من یشاء فلا تظہب نفس کا علیہم حسارات اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَسْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّعَافَةُ سِیرُوا صَحَابًا فَسُقْنَاهُ الٰآ بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحَایِ اِنَا بِهِ الْأَرْزَ بَادَ مُوتِهَا قَزَاءَ لِكَا نُشُور مَنْ كَانَا يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَاللَّهِ الْعِزَّةِ جَمْيَا اِلَهِ يَسْعَدُ الْكَالِ مَا هُتْطَيِّبُهُ وَالْعَمَلُ السَّعَالِهُ يَرْفَوهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيَّاتَ لَهُمْ عَزَابٌ شَدِيدٌ وَمَا كَرُوْ لَا آئِكَ هُوَا آئِبُورُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ سُمَّا مِنْ نُطْوَةٍ سُمَّا جَعَالَكُمْ اَزْوَاجًا وَمَا تَحَامِلُوا مِنْ اُنْسَهُ وَلَا آتَذَاءُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا آئِوْا عَمَّا آرُوْ مِنْ مُعَمِّرٍ وَلَا يَنْقُسُوْا مِنْ أُمُورِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ اِنَّا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ الْيَسِيرِ مَا يَسْتَوِلْ بَحَارًا آنِهَا زَاءَ زَاءَبٌ فُرَاءَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُ وَحَازَاءَ مِلْهُنْ اُجَاجِ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحَامًا تَرِئِئًا وَتَسْتَخْرِجُونَ آهِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَلْفُ الْكَافِهِ مَوَا آخِرَاتِ تَتْتَاغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ يُولَجُوا اللَّلَ فِي النَّهَارِ وَيُولَجُوا النَّهَارَ فِي اللَّلِ وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَا قُلٌّ يَجْرِ لِعَجَلِ مُسَمَّا زَعَالِكُمُ اللَّهُ رَبُكُمْ لَهُ الْمُولِ وَالَّذِينَ تَدْعُوْنَا مِنْ دُونِهِ مَا آئَا يَمْلِكُونَا مِنْ قِمْ قِطْمِرِ اِن تَدْعُوْهُمْ لَا آئَا يَسْمَعُوا دُعَاكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكْفُرُونَا بِشِرِكُمْ وَلَا آئَا يُنَبَّئُكَ مِسْلُ خَبِيرِ صَدَقَ اللَّهُ الْحَلِيُ الْعَظِيمِ سورہ فاطر یہ قرآن مجید کا پینتیسوہ سورہ اور اس میں سب پیتالیس آیتیں ہیں پروردگارِ عالم نے اس میں اپنی حمد و سنہ سے اس سورے کا آغاز ہوا کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے ملائکہ کو اپنا پیغمبر یعنی پیغام کا پہنچانے والا اپنے میسج کا پہنچانے والا بنایا ہے اور ملائکہ جن کے پر دو دو تین تین اور چار چار عام طول سے ہم نے چکلیوں کو دیکھا کہ ان کے دو پر ہوتے ہیں تیسرا ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھا لیکن ملائکہ کے دو بھی ہیں تین بھی ہیں اور چار بھی ہیں اور وہ خلقت میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے بے شک وہ ہر شئے پر قدرت رکھنے والا ہے آئے کریمہ سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ملائکہ ایسی مخلوق ہے ایسی مخلوق ہے کہ جن کے کسی نہ کسی انداز کے جسم ہیں اور ان کی قیفیات بھی جسمانی قیفیات جیسے ہیں وہ بالکل مو روح مجرد یا نور مجسم جیسے نہیں اللہ انسان کے لیے جو رحمت کا دروازہ کھول دے اس کا کوئی روپنے والا نہیں کھلا چلا ہم کو اور آپ کو اپنے اوپر رحمت کا دروازہ کھلوانا آنا چاہئے اگر اللہ نے ہمارے اور آپ کے اوپر رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے تو اب دنیا میں کائنات میں کسی کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ اس دروازے کو بند کر دے بلائکہ اپنی پرواز کے لیے پروں کا استعمال کرتے ہیں رحمت الہی کا دائرہ بہت اوسی بہت بڑا ہے اس میں مال علم صحت آفیت اور اس طرح کی بے شمار چیزیں شامل ہیں اور ان کی رحمت کا احصہ شمال ناممکن ہے یعنی ہم ان کو چاہیں گننا ناممکن کتنی اس نے نعمتیں نازل کی ہیں ہم اسے گن نہیں سکتے رحمت کو بعض مسادق کے ساتھ مخصوص کرنا غلط بعض چیزوں کے ساتھ ہم نے صرف جسم کو گن لیا آکھیں دیں کان دیا ناک دیا یہ مخصوص کر دینا کسی ذات سے یہ توجہ کے قابل نہیں کانٹو پر سونا گہواروں کا کام دیتا ہے اور رحمت سے محروم ہو جائے تو ریشم پر سونا خار زار پر کروٹ بدلنے کے متعاردی ہو جاتا آپ وہی دیکھیں جو ریشم بنتا ہے وہ ایک کیڑے کا فضلائی فضلہ کچھرہ لیکن جب وہ ترقی کرتا ہے تو سونا جو ہے اس کے کام اس پہ ہوتے ہیں چاندی کے کام ہوتے ہیں کیوں وہ اضافے کا سبب کیونکہ جو لک اس پہ آتا ہے دوسرے پہ آتا ہے جو کشش اس پہ آتی ہے وہ کسی پہ آتی ہی نہیں تو یہ جو ہے ہوتا ہے لہذا انسانوں اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کیا اس کے علامہ بھی کوئی خالق ہے وہی تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے اور اس کے علامہ کوئی خدا نہیں ہے تو تو تم کس طرح بہکے چلے جا رہے ہو آج یہاں چلے گئے تھوڑی سی پریشانی ہوئی دعا نہیں قبول ہو رہی ہے کہیں اور بھاگے چلے گئے کہیں پہ اور چلے گئے اللہ صاحب کہہ رہا ہے کہ ہم نے جس کے رحمت کا دروازہ کھول دیا اسے کائنات میں کوئی بند کرنے نہیں بس یہ ہے کہ ہمیں کھلوانا آتا ہو وہ کیسے کھلے گا اس کی اطاعت کے ذریعے اس کی عبادت کے ذریعے اس کے شکر کے ذریعے یہ چیز ہیں اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں رحمت کے سلسلے میں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے آج اگر کوئی آپ سے کہتا ہے آپ کیسی وات کرتے ہیں آپ غلط کہتے ہیں آپ ایسا کہتے ہیں تو یاد رکھئے ہماری آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نبیوں کو بھی امت والوں نے کوئی جھٹلائے تو آپ تاجب نہ کریے آپ سے پہلی والی امتوں کو بھج جھٹلایا جا چکا ہے تمام امور کی باز گش خدا ہی کی طرف ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کو کہاں جانا ہے اللہ کی وارگاہ پیش کہاں ہو نا ہم نے نیکی کی تو وہ بھی بلند ہوئی باب قبولیت تک پہنچی اگر اس کے اندر اخلاص ہے حقیقت ہے تو مقام قبولیت میں ڈال دیا گیا نہیں تو واپس کر گیا گناہ کیا وہ بھی یہاں سے گیا ہمارے نام اعمال میں اندراج ہو گیا لکھ دیا گیا تو سب چیز کی بازگشت یعنی سب کو پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے انسانوں اللہ کا وعدہ سچا ہے لہذا زندگانی دنیا تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے جینا ہے تو چاہے جیسے بلکل لگزر ہی جینا ہے ہم کو نہیں ہم کو اس طریقے سے جینا ہے جس طریقے سے ہمارا پرولدگار چاہتا ہے اگر پرولدگار ہمارا اسی عالم میں خوش ہے تو ہمیں خوش رہنا چاہیے آپ دیکھیں کسی بھی امتحان کی منزل میں کسی نبی نے شکوا کیا کسی امام نے شکوا کیا کہ پرولدگار تو نے اتنا سخت امتحان لے لیا جان کا بھی لیا مال بھی لٹ گئی عبرو بھی دعوں پہ لگ گئی سب کچھ ہوا جناب یوسف کی عزت دعوں پہ لگی کی نہیں جناب مریم طاہرہ متاہرہ صدیقہ سب کچھ لیکن عفت پہ حرف لوگوں نے تحمت لگائی لیکن پرولدگار نے چونکہ اللہ کی متی و فرباب دار تھی لہذا پرولدگار نے بچا لیا اس لیے کہ جہاں ستار ویوب ہے وہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے وہیں ہمارے تمام امور کا وہ نگران لہذا اللہ کا وعدہ سچا ہے زندگانی دنیا تمہیں دھوکہ نہ میں نہ ڈال دے اور دھوکہ دینے والا تمہیں دھوکہ نہ دینے بے شک شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے کیا ہے انہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے آپ دیکھیں پھر بھی اچھا ہے کس اعتبال سے کھلے ہوئے دشمن سے ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہمارے لئے کچھ نہیں کرنے آپ ہمارا اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا آستین کا ساتھ پہنچ جاتا جو رہتا ساتھ میں ہے لیکن ہر آن اس فکر میں رہتا ہے کہ ہم آپ کا کون سا نقص نکال کون سا عیب نکال کون سی کمی کا پرچار کریں تو کھلا ہوا دشمن کم سے کم سامنے والا جانتا تو ہے کہ ہمارا دشمن ہے تو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تو اسے دشمن سمجھو یعنی دشمن کو دشمن ہی سمجھو اپنا دوست نہ سمجھو اللہ کہہ رہا ہے جب وہ کھلا ہوا دشمن ہے تم بھی اس کو دشمن سمجھو اور صرف اس کی بات کی صرف وہ بات کی دعوت دیتا ہے سب جہنم میں شامل ہو جائیں جب وہ بات کی دعوت دیتا ہے تو لوگ اتنا سجا کے نکھار کے سمجھا کے دیتا ہے کہ انسان اس کے جال میں آ جاتا ہے آپ دیکھیں آج لوگ آتش ورست ہیں آج لوگ پیڑ کی پوجا کرتے ہیں کہیں پہ دیکھا ایک درخت ہے چار آدمی پہنچے چار ناریل چلا دیا کسی نے دو اگر بتی مو سے ارے بھائی میں تو اتنا پریشان تھا وہ ایسا تھا یہ ہوا وہ ہوا کہیں سے مشکل نہیں یہاں آیا میں نے ایسا کیا ہو گیا شیطان کا کام ہے دل میں وسوسہ ڈال دینا آپ کے پاس ہمارے پاس وہ خدا ہے جس نے وہ اتنی بڑی آگ جو جناب ابراہیم کے لئے روشن کی گئی آگ میں ڈال دینا شیطان کا کام زمانے کے افراد کا کام اور آگ میں پہنچنے کے بعد قرب الہی کی بنیاد پہ تسبیع الہی کی بنیاد پہ خلیل خدا کو بچا لینا اللہ کا حارون مکی آئے سامنے ایک چائینے والا بھی ہے ارے سرکار آپ قیام کریے آپ آگے بڑھئے ہم آپ کے ساتھ ہیں امام مسکرائے ابھی چند سیکنڈ گزرے تھے کہ گھر میں بڑا سا تنول تھا روشن تھا امام نے کہا اس میں کوج جاؤ وہ مسکرانے لگا مولا ہم تو آپ کی نسرت و مدد کرنے کے لئے تیار ہیں اور آپ ہمیں آگ میں ڈال لیں کابڑ جاؤ باتیں ہوتی رہی وہ سمجھا کہ بات ختم ہو گئی ماملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا تھوڑی دیر کے بعد حارون مکی پہنچے مولا کے چاہنے والے ماننے والے اپنے مولا کا ایسا 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 اور ہماری توقل یہ کہتی ہے اور یہ فورا اپنے سامان کو رکھا اور کود گئے لپک اس کی تنور کے باہر نکل لئی یہ ترکھڑا ہیں امام باتیں کر رہے ہیں لیکن بار بار ادھری کیار عجیب امام ہے اور وہ بھی ویسے ہی ہے انہوں نے کہا وہ چلا گیا جب کافی دیر گزر گئی تو ایک مرتبہ امام اٹھے کہا دیکھا جائے حارون کو اب حارون کو دیکھا تو حارون آرام سے تصویر الہی پڑھ رہا ہے ہمارا ایمان ہمارا یقین ہماری اطاعت یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم اختیار کر لیں تو رہتی دنیا تک ایک نمونہ بن جائے گا آپ دیکھیں ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے جناب مالی کی اشتر جنگ کر رہے ہیں دشمن پہ قبضہ پا چکے ہیں بس دس پانس سیکنڈ کا گیم ہے تلوار اٹھی ہوئی ہے حرکت کرنا ہے کہ دشمن اوپر مجاہد میدان جہاد میں اتلتا کیوں ہے اسی لیے کہ اپنے دشمن کو نشط نابود کر دیں ختم کر دیں لیکن پیچھے سے آواز آتی ہے کہ ابراہیم مالک اشتر مولا نے کہا ہے جس بھی حال میں ہو واپس آ جاؤ اب سوچ ہمارے آپ جیسا ہوتا تلوار کو چلائی دیتا کہتا بھلے تھوڑا سا میں تو سمجھا ہی نہیں کی پیچھے آواز آ رہی میں متوجہ ہی نہیں ہوا تو ایک کام بھی ہو جاتا اصل دشمن بھی ختم ہو جاتا لیکن نہیں ہمیں اس کمال سے زیادہ انہوں نے اس چیز کو کمال سمجھا کہ مولا کا جہاں بھی حکم آ جائے جس منزل پہ آ جائے ہمیں سرِ تسلیم خم کر یہ ہے مولا کے چاہنے کا مطلب یہ ہے اطاة مولا تو جب ہمارا شیطان کھلا ہوا دشمن ہے وہ جہنم میں ہمیں جانے کی دعوت دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لئے سخت اضار احکام شریعت کو نہیں مانا رسولوں کو نہیں مانا ان کے لئے سخت جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لئے مغفرات اور بہت بڑا عجر ہے اتنا بڑا عجر ہے کہ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ بڑا عجر ہے لیکن اس کا قیفیت نہیں بنا رہا ہے کہ کتنا بڑا عجر تو کیا وہ شخص جس کے برے عامال کو اس طرح آراستہ کر دیا گیا کہ اسے اچھا سمجھنے لگا کسی مومن کے برابر ہو سکتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے تو آپ افسوس کی بنا پر اس کے پیچھے اپنی جان نہ دے دیں اللہ ان کے حال کی دعوت نہیں دیتا انسان کسی وقت بھی متوجہ ہو گیا تو اس کے راستے سے برگشتہ ہو جاتا ہے اور اسے دوبارہ محنت کرنا پڑتی بلکہ وہ پہلے برے عمل کو کسی نہ کسی شکل میں عمل خیر بنا کے پیش کرتا ہے جیسے دیکھیں آج کل میوزک کو کتنی محنت سے علماء نے مراجع نے اسے روکا آج اسے ہمیں سننا ہے تو اس کو کہیں نوحے میں ڈالا گیا کہیں خصیدے میں ڈالا گیا کہیں کسی چیز میں ڈالا گیا ابھی ہم ذہنی اور جسمانی طور سے محرمات سے نہیں نکل سکتے آپ بتائیں چوتھے امام پوری زندگی کیوں روتے رہے بازار شام کے اسی منظر کو یاد کر کر کہ ہمارے صاحب نے دھول بجائے جاتا رہا میوزک بجائی جاتی رہی یہ کیا جاتا رہا وہ اشحار جو ہے اپنی کامیابی کے پڑھتا رہا اور جب بھی یہ چیزیں آئیں ہر معصوم نے منع کیا ایک جگہ سے امام گزرے ساتھ میں کچھ لوگ تھے وہاں رقص و سرور کے یہ سارے ازباب فراہم تھے آوازیں آ رہی تھی کہا کہ یہ لگتا کیا کسی غلام کا مکان ہے کہا نہیں کسی آزاد کا ہے کہا فیل بھی آزاد ہی جیسا ہے اب سوچیں اگر ہم داڑھی ابو الفضل عباس کے حرم میں پہنچ تو بتائیے مولا کو ہم تازیت دینے جا رہے ہیں کہ عزیت دینے جا رہے ہیں جو یہ کہتا ہو کہ جب بھی ہم کسی داڑھی منڈے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں چوتھے امام کا جملہ کہ ہمیں اپنے بابا کا قاتل یزید یاد آتا جس بے ردائی کا ہم اتنا ماتم کرتے ہیں کہ شہزادی کو بے ردائی کیا گیا گلی کوچے پھرایا گیا اگر وہی محبت کا دعویٰ کر کے حرم سانی زہرہ میں اور حرم جناب سکینہ میں جائے اور حجاب کا پاسو لحاظ نہ کرے تو شہزادی خوش ہوں گی بھلے وہ ان کی ولادت پہ جائے بھلے وہ ان کی شہادی شہادت پہ جائے خوش ہوں گی کہ ان کو عذیت پہنچے تو شیطان ایسے سجا کے کہ ہم خالی میوزک کیسے سنائیں گے اس میں ڈالو قصیدے کہیں گے اہل بیت کی مدھا ڈالو نوہوں میں تو ہر کس و ناکس بھول نہیں سکے گا تو وہ محنتیں جو بلصہ برس کی جاتی ہیں کبھی کبھی اس کو ختم کرنے کی کوشش نیک عمل کے ذریعے شیطان کیا کرتا ہے کہ برے عمل کو پہلے نیک میں تبدیل کرتا ہے ارے اس میں تو بہت سواب ہے بہت فائدہ ہے لہذا تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ اس طرح انسان کو جس قد بھی عمل خیر کا شوق ہوگا اسی راستے پہ چل دے گا کیونکہ بچارہ یہ تو جو ہے اچھے عمل کا دی اس کو نیاز کرنا ہے اب جب نیاز کا سواب بتایا کہ ارے یہ تو یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اب وہ نیاز لے جا کے کہیں مجلس و ماتم کے بجائے کہیں اور بٹوا دیجئے نیازی تو ہے وہاں بھی انسان ہی کھاتے ہیں یہاں بھی انسان ہی کھاتے ہیں یہاں تو مجبور بھی ہیں لنگڑے الولے اپاہی سب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو اور سواب شیطان اسے بھہکاتا انسان نے زکاة نکالا فطرہ نکالا ارے بھائی غریبی کو تو دینا ہے یہ بھی تو ہے چل نہیں پاتا ہے ٹائم کچھ لیکن دین نے یہ بھی تو کہا کہ کم سے کم بے نمازی نہ ہو کم سے کم فیل حرام نہ کرتا ہو اور آج ہی تھوڑی کہا پورے سال کا عید کے دن تم کو راستہ دکھایا کہ غریب تلاش کرو تاکہ تم ایک دن اس کے گھر کا راستہ دیکھ لو پورے سال وقت فوق جب بھی تمہارے پاس کچھ ہو تو اس کی خدمت کرتے رو تو شیطان عمل کو سجاتا برے عمل کو بھی ایسا دیکوریشن کر دیتا ہے کہ اچھا ہو جاتا آج آپ دیکھیں تھمسہ مازہ پیپسی اتنا اچھا آپ کو پروردگار عالم نے زمین سے پانی دیا کتنی زمین کی تہیں ہیں جو فیلٹر کر کے دے رہی آج معلوم ہوا کہ اس میں کیمکر ڈال دیا گیا اس کے اندر جیوات مالنے کی دوائیں ڈال دی گئیں جو جیوات کو مارے گا وہ ہمارے دل کو اور لیور کو ڈیمیج کرے گا کی نہیں کرے گا ہاں تو اس کو بیٹیش والوں نے سجایا ایک کیس بنایا جو یہ پیتا ہے وہ کچھ ہے اب بہرحال چھوٹوں کا تو شوق ہوتا ہی کہ کام وہ کیا جائے جس سے بڑے ہم شمار ہوں بھلے کوئی ہمیں بڑا کٹ میں ملتا ہے 20 روپے کلو ٹیماتر ملتا ہم تازہ اس کو لے دھل دھل کے چٹنی نہیں بنا پاتے ہیں جیس ہی ڈالیں مکسر میں ڈالیں شکر ڈالیں دوسری چیز ڈالیں تیار ہے آپ کو میٹھی کھانا ہے میٹھی ٹھیک ہی کھانا ہے ٹھیک لیکن اس میں ایس تک جس میں ڈال دی جاتی کیوں کہ یہ جلدی بگر نہ جائے ہم اس کے دیوان کیوں اس کو آراستہ کر دیا گیا ہے سجا دیا گیا تو شیطان ایسے ہی ہم اپنے عمل کو خراب عمل کو ڈیکوریشن کر کے سجا دیتا اور پھر کار خیر والے اس سمجھ پاتے کہ واقعی عمل اچھا ہے کہ نہیں ادھر دوڑنا چاہیے کہ نہیں دوڑنا چاہیے شیطان کی مزید محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی پہلے وہ ڈائریکٹ برے عمل سے نہیں روکتا اسی بینے پہ کہا گیا کہ عمل سے بڑا ہنر ہے علم عمل کرنے سے کسی وقت بھی عمل قبی کو برے عمل کو اچھا عمل تصور کر سکتا ہے اسی بنا پر اسے اختیار کر سکتا ہے اور اسی طرح ساری زندگی گمراہی اور تباہی میں گزر جائے گی اور اپنی دانس میں خوش اور خوشحال ہی رہے گا اسے یہ تصور ہی نہیں پیدا ہو پائے گا کہ ہم نے عمل غلط کیا وہ سمجھے گا کہ ہم نے اچھا ہی کیا ہے لہٰذا ہمیں عمل کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس طرف ہمیں دھوڑایا جا رہا ہے آیا یہ کام دین اور شریعت میں ہے یا نہیں بہت سے ایسے کام ہو سکتے ہیں کہ شریعت نے اس کی ممانیت نہیں کی منا نہیں کیا لیکن کلنے کا بھی تو حکم نہیں دیا ہے اگر اس کے کلنے کا فائدہ ہوتا تو شریعت ضرور ہمیں حکم دیتی جو مکروح ہاتھ پہ ہمیں روکا کہ یہ مکروح ہے یعنی تمہیں کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے ترک کرنا بہتر ہے جس نے مباح بتایا جس کے کرنے نہ کرنے دونوں میں نہ سواب ہے نہ آزاب تو جس نے اتنی چیزوں کو بتایا وہ یہ نہ بتاتا ہے لہٰذا ہمیں عمل کرنے سے پہلے دیکھنا چاہئے یہ عمل ہمارا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں اس سلسلے میں جستجو کرنا چاہئے دو لہن الشیطان اللہ الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو وشربو حلالا طیبہ پرولدگار فرماتا ہے کھاؤ اور پیو پاک و پاکیزہ چیزوں کو ہم نے جسے پاک قرار دیا ہے جائز قرار دیا ہے اس کو کھاؤ پیو اس میں کسی طرح کی کوئی رو نہیں آپ دیکھیں رمضان مبارک جو روزہ رکھنے کا مہینہ تھا لوگوں نے خوب رکھا اللہ نے جنہیں صحت دی تھی تندرستی دی تھی انہوں نے روزہ بھی رکھا زیادہ زیادہ نمازیں بھی پڑھیں دعائیں پڑھیں قرآن کی تلاوت کی ہر چیز کا بے پناہ سواب تھا وہیں جو صحت من تھے روزہ رکھنے کے ساتھ ساف ساف روزہ بہت جو پھر شہوت رانی اس کی شہوت بڑھتی چلی جاتی نہ پھر ذریعہ حلال دیکھتا نہ حرام دیکھتا تو اگر ہمیں اپنے دل کو پاک و پاکیزہ صاف و ستھرا رکھنا ہے اور اگر اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے کہ ہم اس کے غلام نہ بنے بلکہ یہ ہمارا غلام بنا رہے تو جہاں اور ساری چیزیں ہیں وہیں پر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم اپنے کھانے کو لیمیٹیڈ رکھیں جب کھانے بیٹھیں کتنی اچھی چیز کیوں نہ ہو اسے بہت زیادہ نہ کھالے بھوک تھوڑی بہت بچی ہو رکھ جائیں اگر مال لیجئے کسی سبب سے آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے تو کھانے کی پابندی نہیں کھائیے لیکن بھوک لگنے کے بعد بغیر بھوک کے ابھی پیٹ فل ہے سب کچھ ہے بکر آئے کہ ضرورت نہیں کچھ آ گیا معلوم ہوا چال نہیں نہیں یہ چیز ہمارے دین اور دنیا دونوں کے لئے نقصان کا سبب ہے دعا کرتے ہیں پرودگار ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے حاضرین کی دلی حاجات کو پورا فرمائے پرودگار جو بھی مومنین مومنات اس دنیا سے گزر گئے ان کی عزیز و قاری مومنین مومنات کی روح کو حصال فکر